ہے کوڑات ہے امنا اس کی پھکی آپ کو تاہل قادری صاحب نے دیا نا میرے تو زین میں خود بخود آتی ہے نا کوئی سنی جائے لائے لائے تاہل قادری صاحب یہ ساڑھے مرشد نہیں تھے آج کل اسی انہوں نے مرشد تاہل قادری صاحب کہتے ہیں جی یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ ولی کا جو لیول ہوتا ہے نا لو لیول ہوتا ہے وہ کرامت وہ دکھاتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی کون تھے امام حسین کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ پاگل لوگ جو بات کرتے ہیں نا جی انہوں نے کرامت دکھانا ولی کی لو لیول کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں جو آئی لیول کا ولی ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا اچھا کہ ان کو کہے پھر جترے بزرگوں کی آپ کرامات کہے کہ جی فلانے نے نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا مہیندی چشنی صاحب کا کہتے ہیں نا اس طرح نوے لاکھ بادی ہی نہیں سی چھوٹ ماردے نے وہ چھے سو تیتی سیجری میں فہد ہوئے ہیں اب چودہ سوٹی سیجری ہے آٹھ سو سال پڑھا رہی ہے نوے لاکھ نا نوے زہار دے لیا خدا دا نا جے مہدم شماری کے لئے کیس کر دے نہیں کہ یہ تو آٹھ ہوتے خدا دا نا جے ایک کیونکہ انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا علی اجبیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادوگر کے سار پر پڑی نیچے آئی یہ سارے لور لیول نے ولی نے اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے کیونکہ ان سے زبط نہیں نا ہوا ان سے کرامتے ظاہر ہو گئی نا مام سہین سے تو لور ہیں مام سہین سے تو ساری لور ہیں ٹھیک نا وہ میرے پاس ایک بریلوی آگیا کہتا ہے تو سکیڑ امام نو مندے ہو چاہ رہے جو میں کہیں میں امام سہین نو مننا نہیں کہتا ہے نہیں جی امام و نیفہ میں کہے امام و نیفہ وڈن ہے مام سہین پھر ہم تو اس طرح کی پڑی دیں گے میں امام سہین نو مننا چالو اگر ماں مو ریفہ وڈن دے میں انہوں نے مان لے نا پہلے ماں حسینوں میں ماننا تو میں بھی حسینی ہے جو میں دلے دی نا لیڈی گال کر رہا ہے نا شاہ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لور لیول کے علیہ آئے جن کی یہ جھوٹی کرامات ابیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے نا اس زمانے میں بھی لور لیول کے پھر تیرو قادری صاحب ہوں گے وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کروں ہم اپنی آٹزی کریں گے الیاز قادری صاحب لور لیول کے ان کو کہ لور لیول کے کو دو چار بچے پچنگڑے لے ہیں ہم جو ہے جیو کو اے ای 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 وائی کو دنیا ٹی وی کو بی بی سی کو سینن کو بلا لیتے ہیں شوڑ اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستانو بریلوی کر لو کار کے دخاؤ انہوں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے ٹوٹانی ٹوٹانی ساری وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کے بکر میں مناظرہ ہوا تھا اہل احدیث تھا یا دیوبندی تھا دیوبندی رزوان سارو پتا ہے میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے تین گھنٹے گفتو کی بھی ہے ان ٹوٹانی صاحب کتے ہیں انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے نے غیب ہو گئے نے ٹوٹانی صاحب ٹوٹانی صاحب کو سینودین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں اس وقت میں انجین ایونسٹی میں سیکنڈ یا تھرڈی میں پڑھتا تھا ہم پوری بس انجین ایونسٹی سے لے کے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ سینودین گی رہے میں دو تین گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے دوسرا ورزن بھی لیں وہ جو رزوان ڈاکٹر رزوان تھا ایکسائیڈ ڈاکٹر رزوان صاحب بیٹھے ہیں ایکسائیڈ ڈاکٹر رزوان وہ کہندہ ہے جی اے ٹوٹانی یا تھے بندیاں نے بدوائشہ نے پھڑ کے منو آگی سوٹے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں چلایا ہے تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ والی ہے نا ایک بار جناب میرے کہہ رہے تھے جی والدہ سامنے اے آر وائدہ سامنے اے ٹوٹانی نو آگی جسی سوٹنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آ بھی جائیں نہیں اسے کیوں جائیے مسئلہ ہے بارہ تو داوہی کہی نہیں ہے نا ہمارا یہ داہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبار ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے آگ تھنڈی ہوئی کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام کو آگ کے کڑاوں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صحابہ اکرام جنگِ بدر میں غزوے اور خندق عود کے اندر ٹکڑے تھی صحابہ کے کیے گئے تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاؤں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے جنہ صحابہ کو جنگِ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے اور ان کو کہا گیا کہ نبیل اسلام کو گالی دے انہوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑائے میں ان پہ تو آگ کوئی نہیں تھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم پہ ہی تھنڈی ہوئی تھی یہ کبھی کے باہر یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ بھولی ہیں ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے ان کو ہم جنہ آگ میں کیا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے مبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی جیل امکیڈوی جلا ہو ساری ولایت دیر ہی باہر کٹ رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا عرشہ ہے اور مبتی اس ٹم تک نہیں ٹاڑی جو تک منے کا نہیں کہنا چھوٹ ہمارے ایسی عدو میں تو ساری بزرگی بار آ جائے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بالکل علاق ہے مسئلہ نمبر 131 A, B, C, D میرا چار لیکچرز کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے گی گفتگو رپاٹڈ ہے جیسے شوہ کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنچ داڑی کے بارے کے لیے نہیں کیا یہ فرنچ داڑی کا سوال دو آپ نے بیج میں اور طرف چل پڑے تھے دوبارہ کریں شایدی سوال فرنچ داڑی کا سوال ہوا نا کیا کہ بھی یہ سعودی علم کے برشاؤں نے رکھی ہیں فرنچ داڑیاں اس کا مدد شریعت میں ہے کوئی سسنہ نہیں بلکل فرانڈ ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہدار لوگ ان داڑیوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل داڑی کی توہین ہے کوئی داڑی ثابت نہیں توسی کے سمجھو کہ منو ریال آنے نے پائی منو نہ ایران تو ریال آنے نے نہ سعودیہ تو ریال آنے نے وہ لوگ جو خود ریالوں کی پیداوار ہیں وہ میرے بارے میں اکلیف چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں اس کو امداد آتی بیرون ملک سے نہیں آپ کے کور بھی الزام آپ پہلا گیا ہے کہ جعوید احمد غمدی صاحب ویدودین خان صاحب وغیرہ سے کچھ مل رہے آپ کو کیا یہ اب نیا الزام یہ آگیا ہے نا کہ لبرل طبقے کی طرح سے کچھ ملتا ہے کیا پہلو تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک میں ایک مین کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑتے ہیں پرنونسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑتے ہیں زبرزیر بھی ٹائل گاتے ہیں پینٹ شرڈ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن حرام نہیں جن کا پوری وضع قطعہ وہ بلا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارد دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بنا پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام اکاب کوئی توفیق نہیں سنت پر عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رمال نکالا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑی سوچی ہے کارتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وعددین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی رادی کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے کے لیے ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتہ لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنڈ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنڈ انداز میں کرتا ہوں موروی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا امدہ بریلوی صاحب کی شدانی لشکر غامضی صاحب کے اوپر جو اترازات ہے نا کچھ وہ میں چھوڑ دیں یہ ٹاپک اپنی ہے وہ آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ یوٹیوب پہ لکھیں جعوید آمد غامضی جینئر محمد علی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں نہیں مہکلے پر دونا کیونکہ سوال آتے ہیں میں نے کہا آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا بڑی مرپا نہیں جنا اور مولا اس پاک ہستی کے ساتھ کے کرم فرما اس خاجہ خاجگان کے ساتھ کے کہ ایک مرتبہ ایک وجدانی قیفیت تاری ہو گئی اللہ نے فرمایا ہے معین و دین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا میرے اللہ میرے اللہ ایک ہی تمنا ایک ہی عرض ایک ہی خواہش میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے مولا میں خوش ہو جاؤں گا مولا میں راضی ہو جاؤں گا مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا ہے معین و دین ہے معین و دین میں نے ترے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے ہے مہین الدین ہم بھی آپ کے غلام ہم بھی آپ کے نوکر ہیں اور صورت العذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر شہر کا علم ہے تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی سورہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلع کرے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِهِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ چُل لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِي تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لئے عجرِ عظیم ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روی ارز پر آئے گا سب کے سب لوگ ایمان بھی لغیب رکھیں گے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لئے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے کتاب التعبیر چپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں کٹیگوریکل ڈنائے صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا اچھے خواب خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا کٹیگوریکل ڈنائے ہے اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہے کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا دلیل نمبر دو اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس کتاب الشہداد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا اپنا کول ہے کتاب الشہداد صحیح بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا معاخضہ فرما لیتا تھا پہلی چیز آپ موجود تھے وحی آتی تھی ہمارا معاخضہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوہ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کیوں پر فتوہ لگائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے تیسری بات اچھے عمال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات بورے عمال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتہ ان کے دلوں میں کیا ہے سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یا پھر ڈکلئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر دیں ان پہ وہ چیزیں کھل گی جو صحابہ اکرام علیم ردوان پر نہیں کھلیں ولی عزباللہ تعالی اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی غلام آمد قادیانی دجال نے جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت الوحی یہ بھی یہ کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعویٰ میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کونسا جرم کیا ہے انہوں دیو جواب انہوں آؤ مدہانی سے جواب دیو تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام آمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پروپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے ہے شراب ہی تھی لیکن فتوے سے بچ گئے جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہے اب نوٹ کر لیجے جس کو ہم نے ان تین آیتوں میں پڑھا اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا وہ رزمہ پہنچائے گا ایسے شخص کی اصل امنگ اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا کیا دنیا کے آسائشوں اور ٹائی و شات کی اس کے اندر طلب ہوگی یہ اولیاء اللہ ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے اللہ سے محبت جنت میں داخلہ وہ آخرت کی طلب ہے دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکو جو بھٹکے ہوئے ہیں بھولے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں مدہوش ہیں مال مست ہیں حال مست ہیں ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں غفلت کی کیفیت سے نکالوں ان کا رخ سیدہ کروں وہ بھی اللہ سے محبت کریں وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے یہ ہوگی ان کی اصل طلب یہ ہوگی ان کی اصل خواہش دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کسی نے راستے کی طرف بلالوں میرا اپنا وہی وقت ہے نا میں اگر تائیوشات کے فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا محنت کرنی ہوگی کچھ کمانا ہوگا کما کرتے ہیں میں اپنے لیے عیش کے سامان فرام کر سکوں گا یہی میرا اصل سرمایہ میرا وقت ہے اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سینی راہ پر لے آؤں حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ یا علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی عرب کی اصل دولت اونٹ نر اونٹ ہو جوان ہو کیا کہنے مادہ ہے گابن ہے کیا کہنے بڑی دولت ہے اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا تھا ہدایت دیتا اللہ تم نہیں دے سکتے تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے یہ ہے ہر الفاظ حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ موٹی وانا قاسم دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں ان القاسم تقسیم کرنے والا موٹی عطا کرنے والا دینے والا وہ اللہ ہے داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں داتا ایک اللہ ہے دینے والا وہ ہے ان القاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں ہدایت اللہ دے گا لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے دیکھئے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر صدفیصد راست آتا ہے شیخ مہین الدین نجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں کوئی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے جائداد بنانے آئے تھے علیہ حجویلی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے مسلمان حکومت پہلے قائم تھی یہاں یہاں آگئے بیٹھ گئے اور مہین الدین نجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجپوتانے کے اندر این راجپوتوں کا گڑھ اجمیر وہاں تو ہندووں کی حکومت ہے رائے پتھورا کی حکومت وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو میں مجھے ختم کر دیں گے کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا اور ان کے زندگی کا مقصد کیا تھا صرف لوگوں کو اللہ کی طرح دعوت دینا شرک کی گندگیوں سے نکالنا توحید کے آبِ حیات سے نوشناس کرانا یہی مقصد تھا روکھی سکھی کھا رہے ہیں یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلِ راجبوت ہیں وٹو اور سیال جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیل دونوں کے دونوں جو ہیں انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں ان کا حال کیا تھا پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اور پانی میں نمک ڈال کر تاکہ روٹی ذرا حلق سے نیچے اتر سکے یہ ان لیکن کام کیا تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا معروف ہے صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں صحابہ کرام ایک اس سے بلندتر لیول پر کام کر رہے تھے نظام باطل کو ختم کرنا ایک ہے افراد کو دعوت دینا ایک ایک فرد ایک ایک فرد ایک ایک فرد افراد ٹھیک ہو جائیں ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے باطل کا نظام جو غالب ہے قائم ہے نافذ ہے شہنشائیت قیسر روم کی شہنشائیت قسرہ ایران کی شہنشائیت اس کا قاتمہ کرنا جس کے لیے کہ ایک صحابی کا خون آتا ہے جب ایرانی صحابہ سادہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حمل آور ہو گئے ہو ہمارا تو تمہارے ساتھ کچھ ہڑڑا نہیں کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے تم جنگلی قبائل تھے تمہارے آتے تھے لوڈ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے اب تم ہمارا پیجانی جھوڑ رہے تو کیا ہوا ہے تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے اسنشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے آپ نے جنگ ہمارے اندر آ گئی ہے کیسے ہوا ہے اس پر جواب دیا گیا انہا قد ارسلنا دیکھئے پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم وفدہو آباؤنا وہم بہاتونا انہا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الانوری الایمان تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شنکر اور الہات کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کریں یہ ایمارہ مشن یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں سامانِ تائیو شاد جمع ہیں مہا پر ان کے نرم ننگر گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناو نوش اور رقص و سرود کی محفلیں یہ کس کی کبھائی سے ہیں وہ غریب کاشکار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگردار لے جاتا ہے عادہ اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بیجتا ہے تاکہ اپنے تھاٹ جوائیں ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہیں سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ہیں ان کے پاس اور ان کا حال یہ یہ جو ظلم ہے ظالمانہ نظام ہے اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی گدیلے ہیں نہ کوئی مورچھل ہے کچھ نہیں ایک عام انسان کی صدام یہ مشن تھا صحابہ اکرام کا اور یہ بہت مونچا مشن تھا بہت مونچا مشن تھا یہ صوفیہ اکرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا جبکہ اصل میں صحابہ اکرام نے اصل تک کر نظام سے مون لی نظام جب ختم ہو جائے گا غلط تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کے دل جو ہیں وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصبر ہے صوفیہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا جو رول تھا یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے دونوں کردار بہت اندہ ہے لیکن یہ کہ ان میں سے داہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے رول کو ہے کہ دونوں نظام جو ہے نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا موسیقی 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 بین دردو ارفان داشت پاوی زکری کرو 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 دل جانو بین قرباری پیارن میں دار لک کر یے دہت زبانت بین قرباری پیارن میں دار